وطن کی آواز میں آپ کا خیر مخدم ہے آئیے دیکھتے ہیں چند تفصیلات بیٹے نے باپ کو لگایا 33 لاکھ روپے کا چھنا باپ نے رو رو کر مانگی مدد بھلاپور پولیس ٹیشن حدود میں پیش آیا واقعہ ایک ضعیف باپ کو اپنے ہی بیٹے کے خلاف پولیس ٹیشن میں لکھانی پڑی شکایت ناخلف اولاد نے باپ سے کاروبار کے باہر نے 33 لاکھ روپے لے کر دے دیا تھوکا پیسے واپس مانگنے پر واپس دینے سے کر دیا اینکار باپ کو کھانے پینے اور دواؤں کے لیے ہونا پڑا مجبور باپ نے اپنے دل پر فتح رکھ کر بیٹے کے خلاف بھلاپور پولیس ٹیشن میں شکایت درش کروائی اور پولیس سے پیسے واپس دیرانے کی مانگی مدد اسلام علیکم رحمت اللہ وبرکاتہ ہو میرا نام حفیر دو دن خان ہے میں جو بھلا گڑے کے قرائے کے مقام میں ہوں پہلے میں ایرا گلٹے میں رہتا تھا اور میرے کو ہارڈ اٹیک ہو گیا تھا تو میں اپنا علاج کے لیے کشی سے تین لاغ روپے پیپر رکھا کر کے لیا تھا اور وہ تین لاغ روپے جو رسو میں مکان بیچ کر کے جس کے اس کو واپس کر دیا اور یہ بچے تیتیس لاغ روپے تو میں کارو بار کرنے کے لیے میرے بیٹے کو دیا دونوں میرے کے کارو بار کریں گے بول کے میری ایسی حالت نہیں ہے کہ میں زور بار کٹ سکوں تو انہوں نے بولا کہ کارو بار کریں گے بولے کارو بار نہیں کر رہے ہیں نہیں کرنے کی اس حالت میں پیسہ مانگا تو بولتے کہ نہیں میں پیسہ نہیں دوں گا آپ کو کچھ بھی کر لو میں پیسہ میں کہ میں انویس کر چکا ہوں پیسہ اگر میرا پیر بھی ٹوٹ گیا لنگڑا بھی ہو تو بیٹھ کے کھاؤں گا اس طریقے سے میرے کو سوال جواب کرے تو میں جو ہے میں جو ہے ان کا کمپلینڈ جو ہے بھالاپور پیس میں کر چکا ہوں بھالاپور پیس میں کمپلینڈ کر چکا ہوں تندرے وہاں پر بھی ایسا ایسا بھلایا تو ان سے بھی بات کر کے ریکویسٹ کیا ہوں میرے کو پیسہ دلا دیجئے اس وقت میں بیماز ہوں دوا کے میرے پاس پیسے لئیے کھانے کھانے کو میرے پاس پیسے لئیے میں مجبور ہوں میں کچھ بھی نہیں قطر کو اسنا کمزو ہو چپا ہوں مجر یہ آدمی بلکل تھی اس کو رحم نہیں ہے باپ کے اوپر کوئی اولاد کیسا اولاد کوئی باپ کے سا جایدہ کل سکتی ہے جس طرح میں وہ روتے لائکے دال دیا میں کیا کروں آپ میں مجرد کر پاؤں گے کوئی نہ کوئی میری ہیل پرے میں چیپ میرے ساہتھے بھی ریکوش کر پاؤں سمجھے نہیں پوریش کمیشنل اور پوریش کمیشنل ساہتھے ریکوش کرتا ہوں سمجھے نہیں آئی جی ساہتھ دی آئی جی ساہتھ سپی ساہتھ ساہتھے ریکوش کر پاؤں گے میری مدد کرے میں گوہت ہی ساہتھے جا رہا ہوں کھانے کھانے پر مہتا ہوں دوا کے پیشے میرے اوپاد نہیں ہے مزنے کے علاوہ کوئی چارہ میرے اوپاد نہیں ہے میں کچھ بھی نہیں کر سکتا ہوں میں گوہت پرے جا رہا ہوں میری مدد کرے آپ لوگ یہ بیشنل کے پاس آنا ہے بیشنل بیشنل میرا بیتا ہے مسیح الدین خانس کا نام ہے اس کے پاس آنا ہے بیشنل کے لیے دیے آپ پاسے بیشنل کے لیے دیے یہ سکتا ہے 33 ڈاک روپے دیا میں ان کو بیشنل کے لیے کام کرتون کے لیے آپ اسے بیشنل میں کام کرتا ہوں بیشنل کے لیے لیکن ایک بار جو سا کریں انہوں پارے شریف میں گھر لے کے بیشنل تین لارکہ فائدہ ہوا تاہی بھی میں کچھ بھی نہیں مانگا بلا اس کو آگے بلا ہوا بیشنل کے لیے بلکہ ان کو جو سا بلا موسیقی 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 ہمارے پاس پیسہ بلکل نہیں ہے ہم کچھ بھی لکھا سکتا ہے بیالا پور پیس بہلے گے آپ لوگ جا کے بڑے ادنیاں دو سے لے مل کر کے بات کر کے پھر ہمارے پاس آؤ بل کے بلے دیکھیں گے کچھ کہیں گے بل کے بلے میرے کو ریکوش ہے میری بیالا پور پیس بیالا پور پیس ایسی پیس ساتھ نے ریکوش ہے میری سمجھے نہیں کہ میری بیالا پور پیس کہ کھاں ان کو بولے ان کو جا کے دو آدمیوں کو ذک کر کے بات کرو بل کے بولے نہیں انہوں نہیں دیے انہوں بولے میرے سوسرا یہاں پر نہیں ہے مہاراستان میں انہوں نے آئے بار میں جائیں گے بول کے بولے بلکل جاؤں گا بھالا پور پیس جاؤں گا میں انشاءاللہ جاں گے ایک بیٹ کے دس انہیں پر دو دنے بائکوں پر آئے آئے کے کھٹکا ماری ایک بٹ کے دس انہیں پر میں دروہ نہ کھولا جی تو بولے کہ آپ حفیظ ہیں بلا میں ہاں میں حفیظ ہوں بلے کہ دیکھو تم جو کمپلین لکھ رہے ہیں بھالا پور پیس جاؤں گا اس کو واپس لے لو نہیں لے یہ تو آج برا ہونے والا ہے آپ کا آج جائیے جا کے بھالا پور پیس جاؤں گا آپ کمپلین ہواپس لے لیجئے نہیں تو ہم لوگ آگے رات کو جو بائک کے اوپر آئے بائک کے نمبر پریٹ بھی نہیں ہے موہ چھپا کے آگے بات کرے اور جو بائک چلا رہا تھا وہ آدمی سیادہ بات میں کرا جو پیچھے بچاتا وہ آدمی سیادہ بات کرا میرے ساتھ وہ بولا کہ آپ کو کمپلین واپس لے لہا پھریں گا کمپلین واپس لے لو اگر نئے لینے کی تو اپنے آپ کے ہاتھ پر ہم توھنے والے ہیں یہ سمجھے جا آپ جائے کے بھالا پور سے کمپلین واپس لے یہ دھمکی ملیے میرے کو دھمکی ملشو کے رات کے ایک بچ کے دس منٹ کے پر اس کے پاسے میں رات بار میں سویا میرے کو گھاٹ چڑ گیا میرے سویت خراب ہو گئی میں آیا ہوں یہاں پر بھالا پردیس شکل میری ایج ہے دونوں ایک کے رہے ہیں بھائی گھر کے اندر دونوں چلے کوئی نہیں ہمارے ساتھ کوئی پورسانی آر نہیں ہے ہاتھ بہتن سے میری دیگی گھر میں چھمار پڑھی لیے میرے پاس تحصیل نہیں ہے اس کو دوا کھانے کو میں لے کے جاؤ میں چاک رہا ہوں آخر میں جی دوا دیگے میں مر چاہ رہا ہوں آپ کو کھل دوا کے اگر آپ یہ حالت ہوگی جو دی وطن کی آواز کو لائک شیئر سبسکرائب کریں اور کمنٹ باکس میں اپنی خیمتی رائے دینا نہ بھولیں آئیے دیکھتے ہیں آپ کی اور ہماری آواز وطن کی آواز